اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستانی ٹیم کے ہیٹ کوچ جیسن گلیسوی نے آخری وارننگ دے دی ہے میٹنگ کے اندر کھلاڑیوں سے انہوں نے بات کی اور خاص طور پر بابر آزم محمد رزوان اور شان مسود کو جو ہے انہوں نے ٹھیک تھاگ الفاظ کے اندر جو ہے یہ وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ پرفارمنس جو ہے جو اس وقت ٹیس میچ کے اندر پاکستان کے نمبر ون کھلاڑی یعنی کہ ایک کٹیگری کے جو کھلاڑی ہیں جو پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ ایک کٹیگری کے ساتھ ممکن نہیں ہے ایک کٹیگری والے کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ لیڈنگ فروم دی فرنٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بابر آزم ہو محمد رزوان ہو یا پھر شان مسود ہو ان کی اپنی کپتانی بھی بہت زیادہ خراب چل رہی ہے اور جو فیصلے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک پاکستان اور بنگلہ دیش کے خلاف جو میٹ چل رہا ہے عبرار احمد کے لیے کس طرح کی فیلڈنگ شان مسود جو ہے وہ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں چھبیس پہ اگر آپ نے چھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا تھا تو آپ کو ڈیر سو سے سو کے اندر جو ہے پوری بنگلہ دیش کی ٹیم کو جو ہے پریشر ڈال کر جو ہے آؤٹ کر دینا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا یہ میٹ جو ہے یہ ہاتھ سے اب نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے یا تو یہ ڈراؤ ہوگا یا پھر کوئی بھی اس کا نتیجہ جو ہے وہ غیر نتیجہ بنگلہ دیش بھی نہیں جیس سکتا کیونکہ تیسرا دن چل رہا ہے اور جو ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے بنگلہ دیش کی وہ ڈراؤ کی جاتی بھی نظر آ رہی ہے یا پھر پاکستان کے جیتنے کے چانسز جو ہیں وہ انتہائی کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان کو بالنگ کے اندر جو ایک چانس ملا تھا کہ چھبیس کھلاڑی کے اوپر آپ نے چھے کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا تھا اس چانس کو پاکستان اویل نہیں کر سکا تو جیس سن گلیس بھی کافی غصہ ہے ٹیم کی پرفارمس سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی پرفارم نہیں کرے گا شاہنشاہ آفیدی کا وہ حال دیکھ لیں پرفارمس نہیں ہوگی تو پھر دوسرے کھلاڑیوں کو ٹیم کے اندر شامل کیا جائے گا اور ان لوگوں کو آخری وارڈنگ دے دی ہے ان لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ بھائی جس طرح کی آپ لوگ پرفارمس دے رہے ہو ایک اننگ کے اندر صفر بناتے ہیں دوسری اننگ کے اندر بابر آزم 22 رنز بناتے ہیں اب جو اننگ ہوئی تھی اس کے اکتیس رنز بناے تھے یہ کوئی ایسی پرفارمس نہیں ہے شاہن مسود رگڑتے ہوئے پچاس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے یہ پرفارمس ایسی نہیں ہے بال میڈل نہیں ہو رہی بنگلہ دیش کے کھلاڑی جو ہے مہدی حسن پانچ پانچ وکٹے لے رہا ہے پاکستان کا عبرار احمد جو ہے اس کے پاس کوئی وکٹ نہیں آ رہی گو کے عبرار احمد جو ہے کافی گیپ کے بعد جو ہے ٹیم کے اندر آیا ہے لیکن محمد علی نے مجھے کافی ڈسپوائنٹ کیا بنیادی طور پر محمد علی جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی اور شاید ونڈے کا بھی کھلاڑی ہو اس کو ٹی ٹوئنٹی کی پرفارمس کی اوپر اگر آپ پھر ٹیسٹ میچ کھلوائیں گے تو کھلاڑی جو ہے وہ ایکزاوسٹ ہو جائے گا اور وہ ہی ہوا محمد علی سے بالنگ نہیں ہو رہی چودہ آور کے بعد اس کو جو ہے وہ گراؤنڈ سے باہر لے جانا پڑا اور جس طرح کی اس کی فیزیک ہے اور جس طرح وہ تھکاوٹ کا شکار ہو رہا ہے اس کو پریکٹس بھی نہیں ہے ٹیسٹ میچ کھلنے کی ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے اندر جو ہے اس کی پریکٹس ہے اور اس نے زیادہ تر زور جو لگایا ہے وہ ٹی ٹوئنٹی اور ہم لوگ یہی غلطی بار بار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کی پرفارمس کے اوپر ہم لوگ ٹیسٹ ٹیم کو تشکیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹیسٹ ٹیم کے الگ کھلاری ہوتے ہیں اور اس کے کھلاری جو ہے میر حمزہ جیسے اور آپ نے دیکھا ہوگا خورم شہزاد کی جو پرفارمس ہے وہ بھی کچھ زیادہ اگر ساتھ میں کوئی اور کھلاری پرفارم نہ کر رہا ہو تو پھر ایک کھلاری کے اوپر زیادہ بوجھ آ جاتا ہے اور وہی چیز اس کے ساتھ ہو رہی ہے بہت زیادہ دباؤ اس کے اوپر آ گیا ہے دوسری طرح سے اس کو کسی قسنگا کوئی ساتھ نہیں مل رہا میر حمزہ پاکستانی ٹیم کے اندر جب کھلاری آتے ہیں ہم تعریف کرتے ہیں سعود شکیل کی عبداللہ شفیق کی عبرار احمد کی محمد علی کی میر حمزہ کی لیکن جب یہ لوگ پاکستانی ٹیم کے اندر آتے ہیں اور جب ان لوگوں سے میچ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان لوگوں سے اتنی توقع وابستہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ پرفارم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں عبداللہ شفیق کو جو ہے وہ اب آپ کیا نام دیں گے ان کو ڈراب کرنا ہے کیا کرنا ہے سائم ایوک کو تو معاملہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے پچاس انہوں نے بنا لیے ہیں اور جس طرح کی پچکیوں پر انہوں نے کارکدگی کا مظاہرہ کیا ہے عبداللہ شفیق اور سعوٹ شکیل جو ہے یہ لوگ جو ہے یہ پرفارم کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے ان لوگوں کو ٹائم دینا پڑے گا لیکن بنگلہ دیش کے خلاف جو یہ سیریز ہے اس کے نام جیسن گلسپی کے مایوسی کا جو سب سے مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد ٹیسٹ چمپنشپ کے فائنل سے جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ ہٹا چکا ہے ختم کر چکا ہے اس لیے پہلا آسائنمنٹ جیسن گلسپی کا تھا اور پاکستانی ٹیم بالکل آف کرلا نظر آ رہی تھی یہ والی بات بھی یہ جواز بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد آتی ہے اور اس وقت جو فارم ان فارم کھلاری ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی کوئی کھلاری سینچری مار دے اس کے بعد جب اگلی سیریز ہوگی اس وقت اتنا گیپ آ جائے گا کہ اس کی فارم جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گی اور وہ فارم جو ہے اس کو کنٹینو نہیں کر پائے گا یہ علمیہ ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ٹیسٹ چیمپینشپ یا ٹیسٹ سیریز کے ذریعے پاکستانی ٹیم دوبارہ عروج حاصل کر لے گی تو یہ بہت بڑے خام خیالی ہے پاکستان کے پاس نو یا دس ٹیسٹ میچ سال کے آتے ہیں اور اتنی زیادہ پی سی بی کی بھی توجہ نہیں ہے ٹیسٹ میچ کے اوپر دنیا کی بھی توجہ نہیں ہے ٹیسٹ چیمپینشپ کے لیے اور بہت کم ٹیمیں ایسی ہیں دنیا بھر کے اندر انگلینڈ ہوئی آسٹریلیا ہوئی یہ لوگ مسلسل آئیشو سیریز کھیلتے رہتے ہیں اس لیے ان لوگ کی پریکٹس بن چکی ہے ان لوگوں نے روٹیشن پالیسی بھی اپنے کھلاڑیوں کے لیے اپنائی ہوئی ہے سب کھلاڑیوں کو پتا ہوتا ہے کہ کب ان کو پرفارم کرنا ہے کون سے فارمیٹ کے اندر ان کو پرفارم کرنا ہے لیکن پاکستان کے در یہ بھی نہیں پتا ہوتا کھلاڑی گھر کے اندر بیٹھا ہے ابرار احمد جیسے اس کو ریلیس کر دیا تھا ابرار احمد جو ہے بلکل ریلیکس بیٹھا ہوا اس کو یہ نہیں پتا تھا پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد کہ اس کو دوسرا ٹیسٹ میچ کھلایا جا سکتا ہے یہی حال جو ہے میر حمزہ کا بھی تھا تو کھلاڑی جو ہے ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا جیسن گلیسپین نے وارننگ اس لیے دی ہے کہ اب جو ہے جو بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں بابر آزم ہوئے محمد رزوان ہوئے محمد رزوان نے گو کہ ون سیونٹی ون کی اننگ کھیلی تھی لیکن کسی کو خوشی نہیں ہوئی اس اننگ سے دوسری اننگ کے اندر بھی جب ان کو ضرورت تھی پاکستانی ٹیم کو اس وقت آؤٹ ہوا اور اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ جب پاکستانی ٹیم کو ضرورت تھی تو محمد رزوان بیچ منجدار کے اندر ٹیم کو جو ہے وہ چھوڑ کر جاتے ہوئے نظر آئے ایسے ہی کچھ بابر آزم نے بھی کیا کوئی ایفورٹ کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے اور جب بابر آزم کا ایک کیٹ چھوٹا تھا تو اس وقت یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ اوورس کے بعد جو ہے یہ اپنی وکٹ خود کیری کر کے صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ بلکل سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے اور اپنی اننگ کو بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے وکٹ جان بوچ کر کیری کرتا وہ نظر آ رہا ہے دیتا وہ نظر آ رہا ہے اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بابر آزم جو ہے اس سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کر رہا کچھ ایجنڈا ہے محمد رزوان کا یا بابر آزم کا جس کے اوپر یہ لوگ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ چیز جیسن گلیسپی نے دیکھ لی ہے اور ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جس طرح شاہنشاہ آفریدی سے اب ان کی توجہ ہٹی ہے اس کو پورا انہوں نے وچ کیا اور اندازہ لگایا کہ کیا یہ جان بوچ کے کر رہا ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اندازہ یہ ہوا شان مسود نے بھی یہ دیکھا اور جسن گلیسپی نے بھی ڈریسنگ روم سے یہ دیکھا شاہنشاہ آفریدی اپنے طور پر مکمل پرفارمس نہیں دکھا رہا اس لئے اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اس کو بولا ہے کہ بھائی گھر جا کے بیٹھو یہی چیز اب جو ہے بابا رازم کے بارے میں دیکھنے میں آ رہی ہے یہ وہ لوگ نہیں ہے جسن گلیسپی ہوئے اس جیسے لوگ جو ہیں یہ ٹی وی کے اندر گھر کے اندر بیٹھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں ان لوگ کو اندازہ ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے ہم آپ جو ہیں وہ ذرا سا طریقے سے دیکھیں مسلسل دیکھیں تو ہم لوگوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون جان بوچ کر پرفارمس نہیں دے رہا جیسے کہ ورلڈ کپ کے اندر اس سے پہلے پچاس اوورس کے ورلڈ کپ کے اندر ایشیا کپ کے اندر ہم نے دیکھا کھلاری جان بوچ کر پرفارمس کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے یہ ٹیم مکمل طور پر جیتنے کی ایبیلیٹی رکھتی تھی ورلڈ کپ کے اندر بھی ایشیا کپ کے اندر بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر بھی لیکن اس ٹیم نے اپنی ہنڈیڈ پرسن پرفارمس کا مظاہرہ نہیں کیا یہی چیز اب کنٹینی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور وہ وہ کھلاری جو جان بوچ کر اپنی پرفارمس نہیں دے رہے ان لوگوں کو جیسن گلیسپی نے صاف طور پر وارننگ دے دی ہے کس طرح رزوان آؤٹ ہوئے کس طرح وہ چل سکتے تھے آگے چل سکتے تھے غلط شاٹ کھیل کر کس طرح آؤٹ ہوئے اور یہ غلط شاٹ کیا انہوں نے جان بوچ کر کھیلا یا غلطی سے ہوا اور بابر آزم جس طرح آؤٹ ہوئے شان مسود سمیت دیگر لوگوں کو بھی لپیٹے میں لیا ہے اور ان لوگ کو وارننگ دی ہے کہ میں سب چیزیں دیکھ رہا ہوں مجھے ہر چیز کا اندازہ ہے کہ کون جان بوچ کر نہیں کر رہا اپنی پرفارمس کا مظاہرہ اور کون ٹیم کے لیے کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس طرح دیگر کھلاڑی جو ہیں ان لوگ کے اوبر بھی اثر پڑ رہا ہے جب سینئرز جان بوچ کر اس طرح کی پرفارمس کا مظاہرہ کریں گے تو جیسن گلسپین یہ بات کہہ دی ہے کہ آنے والے دورے کے اندر انگلینڈ کا سیریز ہے اس کے اندر پاکستانی ٹیم کے اندر کوئی بہت بڑا سرپرائز مل سکتا ہے اور مجھے خاص طور پر ایسا لگتا ہے کہ محمد رزوان اور بابر آزم وہ خود جان بوچ کر اس فورمیٹ کو جو ہے وہ اب اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے اور اس فورمیٹ کے اندر ان کی زیادہ توجہ نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا ایک ٹیس میچ دھائی تین لاکھ روپے کا ان لوگوں کو پڑتا ہے اور سیریز اگر اندازہ لگا لیں سب کچھ ملا کر جو ہے پچیس تیس لاکھ روپے زیادہ سے زیادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے خلاف جو یہ حالیہ سیریز کی اگر بات کی جائے بنگلہ دیش کے خلاف جو سیریز ہے اس کے اندر بابر آزم محمد رزوان کو پچیس تیس لاکھ روپے پوری سیریز کے ملے ہیں اور یہ لوگ چھوڑ کر کے آ رہے ہیں کینیڈین پریمیر لیگ چھوڑ کر آ رہے ہیں جس کے اندر چھے کروڑ روپے ان لوگوں کو مل رہے تھے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اب ان لوگوں کی پریوریٹی کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ توجہ کس کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اپنی تونہ ہی بچا کر رکھتے ہیں کہ اگلی جو لیگ آئے گی اس کے اندر ہم کو جو ہے وہ مکمل طور پر پروفارم کرنا ہے کیونکہ وہاں پر لاکھوں روپے لاکھوں ڈالرز مل رہے ہیں کروڑوں روپے پاکستانی مل رہے ہیں تو وہاں اپنی پروفارمس کا مظاہرہ کریں گے یہ لوگ خود بھی یہ ہی چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو وارننگ دی جائے اس کے بعد جیسے شاہین شاہفیدی کو باہر کیا گیا ہے ان کو بھی باہر کیا جائے اور اس کے بعد یہ این او سی پکڑیں اور لیگ کھیلتے ہوئے نظر آئیں کیونکہ ٹیسٹ فارمیٹ کے اندر ان کو زیرے غور نہیں لائے جائے گا یہ صورتحال چل رہی ہے جیسن گلیسپی کو اس بات کا احساس ہے لیکن انہوں نے پھر بھی وارننگ دے دی ہے اور اب یہ صورتحال انتہائی گمبیر ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان کے پاس کھیلنے کے لیے کھلانے کے لیے فاس بولر نہیں ہے اور بیٹنگ کرنے کے لیے وہ بیٹسمن نہیں ہے جو ٹیمپرمنٹ کا مظاہرہ کر سکیں جو پیشن کا مظاہرہ کر سکیں اس لیے پاکستان کو ٹیسٹ فارمیٹ کے اندر بہت زیادہ مشکل آپ کا سامنا ہے ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے کھیلنے کے لیے تو ہر کوئی سب سے پہلے آگے لائن کے اندر کھڑا ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ کھیلنے کے لیے پاکستان کے پاس کھلاڑی نہیں ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور جیسن گلیسپی نے جو دھمکی دی ہے جو وارننگ دی ہے اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے اس بارے میں آپ کی اپنی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ یہ ٹیسٹ میچ تو میری نظر میں پاکستان کے ہاتھ سے نکلتا وہ نظر آ رہا ہے سیریز بنگلہ دش کے ہاتھ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا پاکستان سیریز بچانے میں یہ ٹیسٹ میچ بچانے میں کامیاب ہو جائے گا اور سیریز ڈرو کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس تمام تصورتحال کے اندر آپ کیا سوچتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ